بسم اللہ الرحمن الرحیم فرسٹیو فیزیکس چپٹر مول فائیف آج ہمارا ٹاپک ہے جیو سٹیشنری سٹلائٹ اب جیو جیو کا مطلب ہے ارث سٹیشنری کا مطلب ہے ایڈریسٹ اور سٹیلائٹ کا کوئی بھی ایسی چیز سٹیلائٹ کوئی بھی ایسی چیز جو کسی دوسری چیز کی گیٹ ریوارب کرے اسے ہم سٹیلائٹ جاتے ہیں فائیزمپل نکیلیس ہے اس کے گیٹ الیکٹرون موف کر رہے ہیں تو الیکٹرون جو ہے وہ نکیلیس کا سٹیلائٹ ہوگا اسی طریقے سے کوئی بھی چیز جو کسی چیز کے گیٹ کسی بھی اوبجیکٹ کے گیٹ ریوارب کرے اسے ہم سٹیلائٹ کہتے ہیں فیزکس کے اندر سٹیلائٹ ایسی چیز ہے جو زمین کے گیٹ ریوارب کرے اسے ہم سٹیلائٹ کہتے ہیں تو فیزکس میں کوئی بھی ایسی چیز جو زمین کے گیٹ ریوارب کرے اسے ہم سٹیلائٹ کہتے ہیں اب جس طریقے سے اب آپ کا مون جو ہے وہ ارث کے گیٹ ریوارب کرتا ہے اسی وجہ سے ہم مون کو نیچرل سٹیلائٹ کہتے ہیں کہ یہ ایسا سٹیلائٹ ہے جو قدرتی طور پر تو اسے ہم نیچرل سٹیلائٹ کہتے ہیں اب جیو سٹیشنری سٹیلائٹ جو ہے وہ ایسے سٹیلائٹ ہیں جو زمین کے لحاظ یہ ایٹ ریسٹ میں ہوں اب ذرا اس سٹیٹمنٹ جو بہت کنفیوزنگ ہے اس کو ذرا ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جیو سٹیشنری سٹیلائٹ ایسے سٹیلائٹ ہیں جو آرٹیفیشل سٹیلائٹ ہیں تو جیو سٹیشنری سٹیلائٹ آرٹیفیشل سٹیلائٹ ہیں جو زمین کے گرد ریوارب کرتے ہیں اور زمین کے لحاظ سے وہ ایٹ ریسٹ پہ ہوتے ہیں ذرا اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو جیو سٹیشنری کو کیسے دیفائن کرتے ہیں ایسے سٹیلائٹ ہوس آرٹیفیشل موشن ایس سنکرونائز ویڈ دی روٹیشن آف آرد اب سٹیلائٹ تو آپ کو پتا چل گیا کہ ایسی چیز جو زمین کے گرد ریوارب کرے اب گھومنا جو ہے موشن جو ہے وہ دو طرح کی ہوتی ہے ایک جو ہے اگر کوئی باڈی اپنے ہی ایکسس کے گرد گھومیں یہ اگر مارکر ہے تو یہ اپنے ہی ایکسس کے گرد گھومیں تو اسے ہم روٹیشن کہتے ہیں ٹھیک ہے اور اگر کوئی چیز جو ایک کسی بھی دوسری چیز کے آرپیٹ کے اندر موو کرے ہم ہم اسے آرپیٹر موشن کہتے ہیں اب جس طریقے سے ایٹم کے اندر نوکیلیس کے گیت الیکٹرون ریوارب کرے ہیں اب الیکٹرون جو ہے وہ آپ اس کے گیت ریوارب کرے ہیں تو یہ اس کی آرپیٹر موشن ہوگی تو ایک ایسا سیٹلائٹ جس کی آرپیٹر موشن اب سیٹلائٹ کیا کر رہے ہیں زمین کے گیت اس نے موو کر رہے ہیں تو اس کی کون سی موشن ہے آرپیٹر موشن ایز سنکرونائز ویڈی روٹیشن آف آرٹھ آرٹھ کیا کر رہی ہے اپنے ہی ایکسس کے گیت گھوم رہی ہے تو اگر سیٹلائٹ جس کی آرپیٹر موشن آرٹھ کی سنکرونائز ہو جائے اب سنکرونائز ہونے کا مطلب ہے کہ ایک ہی وقت پہ ہونا ایک ہی وقت پہ اکر ہونا ٹھیک ہے تو اسی وجہ سے اس کو سنکرونس سیٹلائٹ بھی کہتے ہیں تو سنکرونائز کا کیا مطلب ہو گیا کہ فائز امبل آپ کا یہ آرٹھ ہے یہ اس طریقے سے روٹیٹ کر دیں اور یہ جو فائز امبل سیٹلائٹ ہے وہ اس طریقے سے آرپیٹ کے اندر موو کر رہا ہے اب اگر آرٹھ کی روٹیشن اور اس کی آرپیٹر موشن اس طریقے سے ہوں کہ آرٹھ کے لحاظ سے یہ سیٹلائٹ ایڈ ریسٹ پہ ہوں اس کو ہم کہتے ہیں کہ دونوں جو موشن ہیں ایڈ سیم ٹائم ہو رہی ہیں اور سنکرونائز ہو رہی ہیں کیونکہ آرٹھ کے لحاظ سے یہ ایڈ ریسٹ پہ ہے اسی وجہ سے سٹیشنری سیٹلائٹ کا جیو سٹیشنری سیٹلائٹ زمین کے لحاظ سے ریسٹ کیا رہا ہے اپنی ایکسس کے لحاظ سے یہ سٹیلائٹ ہے اگر یہاں پہ تھا یہ مووو کر رہے اسی کے ساتھ ساتھ سٹیلائٹ بھی موو کر رہے اب اگر دیکھا جائے تو ارٹھ بھی روٹیٹ کر رہے ہے اور اس کو لیکن اس کے لحاظ سے اسے دیکھیں گے تو اس کی سیم سائٹ ہی اسے نظر آئے گی کیوں کیوں کہ دونوں جو ہے ایک تیسیم ٹائم ہو رہے ہیں اور اس کے لحاظ سے وہ ایسا لگتا ہے ریسٹ پہ کیونکہ وہ جب بھی دیکھ رہا ہے وہ ایک تیسیم ٹائم وہی والی شکل نظر آ رہی ہے وہی والی سائٹ اسے نظر آ رہی ہے تو کیا ہوگا کہ اس کی جو روٹیشن تھی اس کو سنکرونائز کر لیا ویٹی آر بیٹر موشن آف سیٹلائٹ تو روٹیشن آف آر تھ اور آر بیٹر موشن اگر ایک ہی وقت پہ ہو رہی تو ایسے سیٹلائٹ کو ہم جیو سٹیشنری سیٹلائٹ کہتے ہیں یا دوسری لحاظ سے کہ ان کی اس آر تھ کی روٹیشن اور سیٹلائٹ کی آر بیٹر موشن اس لحاظ سے ہوں کہ زمین کو ایسا لگے کہ وہ ریسٹ کے اوپر ہے کیونکہ اگر ان کی موشن ایک جیسی ہوگی تو اس کے لحاظ سے وہ ریسٹ بھی لگے گا کیونکہ ہر وقت اسے وہی والی شکل اس کی دکھائی دے ایسا لگے گا کہ یہ دونوں ساکن ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہ تو ہو گیا جیو سٹیشنری سٹلائٹ اب یہ ہمارے بہت کام کی چیز ہیں کوئی پی ایسی جگہ جہاں پہ آپ کو کنٹینیوس انفرمیشن چاہیے تو اس کے لئے آپ جیو سٹیشنری سٹلائٹ کو یوز کرتے ہیں فائزم کر لیں ورڈ وائیڈ کمیونکیشن اب آپ کی اگر ورڈ وائیڈ کمیونکیشن ہے پوری دنیا کے ساتھ جو آپ کا لنک ہے آپ کوئی بھی چینل دیکھ رہے ہیں فائزم پل انڈیا کا کوئی چینل دیکھ رہے ہیں تو وہ جو انڈیا کا چینل پاکستان میں دیکھنا یہ جیو سٹیشنری سٹلائٹ کی مدد سے ہی ممکن ہوا وہ کیسے کیونکہ جیو سٹیشنری سٹلائٹ ہی ایسا آرمیٹ ہے جو آپ کی کنٹینیوز انفرمیشن کروا سکتا ہے اسی طریقے سے آپ کسٹیلیا میں میچ لگا ہوگا ہے پاکستان کا آپ اسے دیکھنا چاہ رہے ہیں کنٹینیوز انفرمیشن ایسے کے لئے آپ کو جیو سٹیشنری سٹلائٹ کی ضرورت ہوگی اسی طریقے سے اب کیونکہ جیو سٹیشنری سٹلائٹ ارٹ کے لحاظ سے ایک ہی جگہ پہ موجود ہوگا تو پھر کیا ہوگا کہ آپ جو ہے وہ اسے ملٹری پرپس کے لئے بھی یوز کرتا ہے کہ آپ کی ساری جو آپ کی سرحد ہے ہوای سرحد اس کی نگرانی آپ کنٹینیوز میں کر سکتے ہیں اگر آپ کا جیو سٹیشنری سٹلائٹ اور ارٹ جو ہے آپ کی وہ بالکل ایک دوسرے سے سنکرونائز ہیں تو آپ ویدر کے بارے میں بھی انفرمیشن دے سکتے ہیں کہ فائلزمپل اب ادھر موو کر رہے ہیں تو اس جگہ کے بادل آ رہے ہیں تو آپ اس کے ہواوں کے رکھ سے اس کی ویدر کی پریڈکشن کر سکتے ہیں تو یہ تو اس کے یوزز تھے کہ ہم کہاں کہاں یوز کرتے ہیں اب اس کے بعد انفرمیشن آتی ہے جیو سٹیشنری آرپٹ اب ایک ایسا آرپٹ کہ جس میں موو کرتے ہوئے جو آرٹیفیشل سٹلائٹ ہے وہ ارد کے لحاظ سے ریسٹ پرے تو اس کو آپ یوز سٹیشنری آرپٹ کہتے ہیں زمین کے گرد ایسا آرپٹ جو زمین کے لحاظ سے ریسٹ پرے جس کے اندر زمین کے گرد ایسا آرپٹ جس کے اندر اگر آرٹیفیشل سٹلائٹ ارد کے لحاظ سے ریسٹ پرے تو ایسا آرپٹ جیو سٹیشنری آرپٹ اب اس کے بعد آتی ہے کہ اگر ہمیں آرپٹ بل جائے ٹھیک ہے تو ہمارا جیو سٹیشنری سٹلائٹ زمین سے کتنے فاصلے کی اوپر ہوگا تو وہ والا آرپٹ جیو سٹیشنری آرپٹ ہوگا تو چلیے اب ہم آرپٹر ریڈیس کو دیکھتے ہیں کہ جیو سٹیشنری سٹلائٹ کو آرٹ سے کتنے ڈسٹنس کی اوپر ہوگا تو وہ جیو سٹیشنری ہوگا وہ ریسٹ پہ ہوگا بھید ریسپیکٹ ٹو ارد تو آپ دیکھتے ہیں اب آئے گا پر اگر آپ کا ایک جیو سٹیشنری آرپٹ ہے کوئی بھی سٹلائٹ ہے اگر وہ موو کرتا ہے سرکولر آرپٹ کے اندر کوئی بھی ایسا آرپٹ جو سرکولر آرپٹ کے اندر موو کرتا ہے اس کے لیے جو آرپٹر ویلاسٹی ضروری ہوتی ہے وہ ہمیشہ آرپٹر ویلاسٹی ویس ایکول ٹو جی ایم اوور آر کی ایکول ہے جی کریپٹیشنل کانسٹنٹ ایم ایس 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 اف آر آر یہ وہ ڈسٹنس ہے from the center of earth to the artificial satellite تو center of earth سے سٹلائٹ کا جو ڈسٹنس ہے وہ ر جی گریابیٹیشنل کانسٹنٹ اور ایم دی میس آف آرپٹ ٹھیک ہے اب اگر آپ کا جیو سٹیشنری سٹلائٹ ہے تو اس کو تو یہ اس کے پاس ہونی چاہیے آرپٹر ویلاسٹی تب ہی وہ آر بیٹ کے اندر موف کرے گا اب اگر جیو سٹیشنری سکلائٹ کو آپ نے ریسٹ پہ ہی رکھنا ہے تو پھر یہ کب ایک دی سیم ٹائم اکر ہوں گے جب اس کا جو آر بیٹل موشن ہے اس کا ٹائم پیریڈ ٹوئنٹی فور آرز ہوگا تو ارچ جو ہے وہ اپنا ایک روٹیشن مکمل کرتی ہے چوبیس کنٹوں میں تو اب اگر اس کو سنگرونائز کرنا ہے تو اس کا جو آر بیٹل موشن مطلب ایک جو آر بیٹل موشن کا چکر ہے اس کا ٹائم پیریڈ بھی وائن ڈے ہونا چاہیے تو اب اگر اسے آپ نے اس کو موو کروانا ہے آر بیٹ کے اندر تو آر بیٹل سپیڈ تو اتنی ہونی چاہیے اب آپ اگر جیو سٹیشنری سٹلائٹ ہے تو اس کی جو ایفریج سپیڈ ہے وہ لازمی بات ہے کہ وہ جو ایفریج سپیڈ ہے ایک دن کے اندر وہ کتنی ہوگی بیس ایکوال ٹو پائی آر آور ٹی کیوں؟ کیونکہ اب اس کی ایفریج ویلاسٹی ہے تو ایفریج ویلاسٹی کانسٹر تو اس کے لیے آپ ایس ایکوال ٹو بی ٹی فرمولہ لگا سکتے ہیں اب اگر وہ سرکل کے اندر موو کر رہا ہے تو ایس اس کے پورے سرکمفیرنس کا ہوگا کیونکہ آپ ایک دن کے لیے مکال ٹی کیا ہے وہ والا ٹائم جس کے اندر وہ ایک کمپلیٹ چکر مکمل کرتا ہے اور وہ کتنا ہوگا؟ چوبیس کرتے ہوگا تو یہ جو سپیڈ ہوگی اس کی ایفریج سپیڈ وہ ٹو پائی آر آور ٹی آر کیا ہے؟ وہ ریڈیس ہے سٹیلائٹ کا اب اگر اس نے آر بیٹ کے اندر موو کرنا ہے تو یہ سپیڈ جو ہے وہ مست ہونی چاہیے اس کی ایک کھول جو ایفریج سپیڈ ہے ایک دن کی وہ مست ایک کھول ہونی چاہیے اس کی ایک کھول تب ہی وہ آر بیٹ کے اندر موو کر سکے گا ایفریج سپیڈ جو ہے مست بی ایک کھول ٹو تس ایفریج سپیڈ کو جب اس کی ایک کھول کیا تو تب وہ آر بیٹ کے اندر موو کرے گا تو 2πr over d یہ average speed ہے وہ must be equal to orbital speed کیونکہ یہ وہ سپیڈ ہے جس کے اندر وہ آرپٹ کے اندر move کرنا ہے تو اس کی اتنی سپیڈ ہونی چاہیے ادھر سے ہم نے کیا کیا کہ اس کا سپیر لیا تو 2πr کا 4πr square over d square is equal to gm over r اب ادھر سے ہم نے radius نکالنا تھا تو یہ r square تھا یہ ادھر آ کے multiply کیا تو r cube ہو گیا is equal to gm پہلے تھا تو یہ t ادھر جانبے multiply ہوگا 4πr square divided ہوگا اب کیونکہ r cube نہیں نکالنا ہمیں r نکالنا ہے تو اسے کیا کرنا پڑے گا 1 by 1 third of the power ہمیں اسے لینے پڑے گی 1 third تو یہ 3 3 سے کھانتا تو r is equal to gm t square over 4 by square اب ہمیں یہ پتہ ہے کہ g کی ویلیو تو گرابیٹیشنل کانسٹنٹ 6.67 10 is per minus 11 m mass of the earth 6 into 10 is per 24 اور time time period آپ نے ایک چکر مکمل کرنے کا لی ہے تو وہ 1 day تو اب ایک دن کے اندر اگر 24 کھنٹے ہوتے ہیں ساٹھ منٹ اور ساٹھ سیکنڈ ہوگے اسی طریقے سے اس کا سکر لی ہے divided by 4 into pi کی ویلیو 3.14 ہو سکر اور اس کی hole کی پار 1 third 1 by 3 اب جب اس کو solve کرتے ہیں تو ہمیں r کی ویلیو آتی ہے 4.2 10 is per 4 کلومیٹر جس کو اگر عام زبان کے اندر دیکھا جائے تو وہ 42,300 کلومیٹر بنتے ہیں اب اگر ایک سیٹلائٹ سنٹر آف آرچ سے 42,300 کلومیٹر کی دوری پر موو کرے گا تو وہ جو ہے سیٹلائٹ جیو سٹیشنری سیٹلائٹ کہے گا اب یہاں پہ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر ہمیں سرفیس آف دی آرچ سے سیٹلائٹ بھیجنا پڑتے ہیں ہم نے تو سرفیس سے بھیجنا ہے ٹھیک ہے تو پھر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہمیں 42,300 میں سے اس کا ریڈیس مائنس کر دیں گے تو ہم سرفیس کی اوپر آ جائیں گے تو تو ریڈیس آف جیو سٹیشنری آرپیٹ فرام دی سرسفیس آف آرچ وہ ہوگا پھر 35,900 کلومیٹر جس کو اپروکسیمیٹلی ہم 36,000 کلومیٹر تو ریڈیس آف جیو سٹیشنری آرپیٹ فرام دی سرفیس آف آرچ 35,900 کلومیٹر جو اپروکسیمیٹلی 36,000 کلومیٹر کی ڈیسنس کے اوپر ہوگا اب اس کو ریڈیس آف ایکویٹر بھی کہتے ہیں اب آپ کو یہ پدہ ہونا چاہیے کہ آرچ جو ہے اس کے دو پول ہوتے ایک کو ہم کہتے ہیں نارت پول اور ایک کو کہتے ہیں ساؤت پول اب ایک ایسی فرضی لائن جو ان دونوں کو آرچ کو دو ہیمیسفیر دو حصوں میں کلومیٹ کر لیں وہ جو فرضی لائن ہے اس کو آپ ایکویٹر کہتے ہیں اور یہ جو فرضی لائن ہے آرچ کی سرفیس کی اوپر آپ اس کو لکھتے ہیں ڈرا کرتے ہیں تو یہ جو ایکویٹر ہے وہ فرضی لائن ہے تو ایکچولی وہ سرفیس کی اوپر ہی ہم نے لگائی دی ٹھیک ہے گلوپ کی اوپر تو وہ کیا کرتے ہیں کہ نارت اور ساؤت پول کو سیپریٹ آؤٹ کرتے ہیں تو اکثر اوقات ایم سی کیوز یہ آ جاتا ہے کہ جیو سٹیشنری سیٹلائٹ کا ریڈیس کتنا ہے وہ کتنا ہے بیالیس ہزار تین سو کلومیٹر فرام دی سنٹر آف آرچ بعض اوقات یہ کوششن آ جاتا ہے کہ فرام دی ایکویٹر کتنا ہوگا وہ کتنا ہوگا پینتیس ہزار نو سو کلومیٹر یا اپروکسیمیٹلی چھتیس ہزار کلومیٹر ٹھیک ہے ایڈ دی سرفیس فرام دی سرفیس آف آرچ بھی آ سکتے ہیں اور ایڈ دی ایکویٹر بھی آ سکتے ہیں اب دیکھ رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جیو سٹیشنری سیٹلائڈ جنہیں فائدہ پر یہ ہر thinking یہہاں پہ آپ کا جیو سٹیشنری سیٹلائیڈ ریوارب کا دہا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ایک جیو سٹیشنری سیٹلائیڈ آرچ کا وان ٹونٹی ڈگری تک وہ کوڑ کا لیتا ہے تو آرچ کو وان ٹونٹی آنگل تک وہ کوڑ کا لیتا ہے یہ اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اگر ارث کو پوری کو کور کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کو تین جیو سٹیشنری سیٹلائٹ چاہیے ہوں گے پوری ارث کو کور کرنے کے لیے ٹھیک ہے تو ایک جو جیو سٹیشنری سیٹلائٹ ہے وہ وانٹوئٹی لاغیچیوڈ جو ہے وہ کور کرتا ہے تو جیو سٹیشنری سیٹلائٹ پوری ارث کو اگر آپ کور کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے آپ کو تین جیو سٹیشنری سیٹلائٹ چاہیے ہوں گے آج کے لیے اتنا ہی نیکسٹ لیکچر میں ہم جلدی آزر ہوں گے تب تک کے لیے اللہ حافظ